بولوڈ کے مشہور کمپوزر ایار رحمان کی ماں قریمہ بیگم کا ندھن ہو گیا ہے انہوں نے اپنی ایک ماں کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر ان کے ندھن کی پوسٹی کی ہے ایار رحمان کی ماں قریمہ بیگم کا سواست ٹھیک نہیں چل رہا تھا ایار رحمان اپنی ماں کے بہت قریب تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی ماں نے ہی سب سے پہلے احساس کیا تھا کہ وہ سنگیت کے چھتر میں نام کمائیں گی ایار رحمان نے نئے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے اندر سنگیت کو سمجھنے کی شکتی تھی جس طرح سے وہ سوچتی ہیں اور فیصلے لیتی ہیں آدھیاتمک طور پر وہ مجھ سے بہت اوپر ہیں مثال کے طور پر میرا سنگیت چننا انہوں نے گیاروی گکشا میں میرا اسکول چھڑوا دیا تھا اور سنگیت شروع کروا دیا یہ ان کا ہی یقین تھا کہ سنگیت ہی میرے لیے بنا ہے ایار رحمان نے بتایا تھا کہ جب میں نو سال کا تھا تب ہی میرے پتا کا دھیان تھو گیا تھا تب میری ماں پتا جی کی میرجکل انسٹرومنٹس کو ادھار پر دے کر گھر چلاتی تھی اور انہوں نے ان ایکوپمنٹس کو بیج کر اس کے انٹریسٹ پر گھر کا خرچ چلانے کی سلا بھی دی گئی پر انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا میری ماں کہتی تھی کہ میرا بیٹا ہے وہ ان سمان کی دیکھ بھال کرے گا بتا دے کہ کریمہ بیگم کا نام کستوری تھا جس کے بعد میں بدل دیا گیا کریمہ بیگم نے راجہ گوپال کل شیخ رن سے شادی کی تھی جو کی ایک میوزک کمپوزر تھے وہی میوزک کمپوزر نے اپنا نام دل اب خمار سے بدل کر اے آر رحمان کر لیا تھا نیوز روم سے ندی محمد کی رپورٹ